آج جو ٹوپک ہے وہ ہے برین ٹیومر سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ٹیومر کیا ہوتا ہے کل بھی ہم بتایا تھے کہ ٹیومر سریر میں کہیں بھی ایب نارمل گروت ہو جائے تو اس کو ٹیومر بولتے ہیں جیسے جانتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا سریر جو ہے شرکشنلل ۔ جب وہ سیل کے رکھنے میں جہاں بھی جس اورگن کے پاس جس اورگن سسٹم میں جس اورگن میں جو سیل اور ٹیسو کا جو آرگن بنا ہوتا ہے اور اس سیل اور ٹیسو میں کہیں ایب نارمل گروتھ ہو جائے جو اس کا ریگولر جو ریگولر سٹرکچر ہونا چاہیے جو اس کا بناوٹ ہونا چاہیے وہ ہرنا ہو کے اس میں ایکسٹرہ گروہ ہونے لگے تو جہاں پہ ایکسٹرہ گروہ ہوگا وہ تیومر کر لائے گا اور تیومر میں ہم لوگ برین ٹیومر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے پہلے تھوڑا سا جاننا جاری ہے کہ تیومر دو طرح کا ہوتا ہے ایک تیومر ہوتا ہے بنائن ٹیومر اور ایک تیومر ہوتا ہے ملیگنین ٹیومر بنائن کو ہم لوگ ہندی تیومر بولتے ہیں Magam شاہیے گروہ کا میام ہوتا ہے بڑی کے کسی پانٹرہ میں ہوتا ہے تو کہیں بھی گروہ ہوا تو وہ یا تو ٹیومر ہوگا یا ملین ٹیومر ہوگا یا بنائن ٹیومر ہوگا یعنی کہ جہاں پہ ایکشترا گروہ ہو گیا جہاں پہ گاٹ ہو گیا جہاں گلٹی ہو گیا وہ سمانے گلٹی بھی ہو سکتا ہے اور کینسرس گلٹی بھی ہو سکتا ہے اس لیے گلٹی کو اگنور نہیں کرنا ہے گلٹی کو ہم لوگ بائی اپسی کرا کے افین ایسی کے دوارہ بتائے تھے اس تو پیتلوجکل کرا کے اس سے اگر مانتے ہیں بائی اپسی میں کیا کرتے ہیں اس وہاں کے ماس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر وہاں کے سیل اور ٹیسو کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریگولر اسٹرکچر ہے اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے سیل کا جو بناوٹ ہوتا ہے نورمال وہ بناوٹ چینج تو نہیں ہو رہا ہے یادی سیل کا بناوٹ چینج ہو جائے تو وہ کینسرس کا ہلائے گا یادی اسٹرکچر ہے سیل کا بناوٹ چینج نہیں ہے تو وہ بینائن کر لائے گا اور بینائن ٹیوم ہو کر اس کا علاج ہو سکتا ہے اب دیکھئے کینسر بڑی کا سب پارٹ جو ہوتا ہے لیمپ نوٹ سے بلوڈ بیسر سے ڈاکٹ سے کسی نہ کسی میں کسی نہ کسی راستہ سے شریر کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے کنیکٹ ہے شریر کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں بلوڈ سرکولیشن ہوتا ہے آٹری کا جال بچھا ہوا ہے بھین کا جال بچھا ہوا ہے نور سرکولیٹ ہو رہا ہے تو شریر کے کسی نہ کسی بھاگ میں ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے جب کہیں بھی کینسر ڈبلپ ہو رہا ہے شریر کے کسی بھی بھاگ میں کینسر ڈبلپ ہو رہا ہے یدی وہ کینسر اس جگہ سے جیسے مانتے ہیں کسی کو پیٹ کے ہتڑی میں ٹیومر ہے انٹیسٹائنل کینسر ہے کسی کو کولن میں کینسر ہے کولن کینسر ہے اور وہ کولن کینسر جب ہرسٹ اسٹیج کینسر کا چار کو اسٹیج ہوتا ہے ہے کینسر G fouler کینسر جو ہے شریر کے کسی بھاگ کا کینسر جیسے مانتے ہیں انٹیسٹائن کینسر ہے کولنگ کا کینسر ہے اور جب کو لنگ کا کینسر ثورت یام چلا جاتا ہے تو وہاں سے جس میں کھنسر کا میٹا angels ہو جاتا ہے میٹا olive سے پرکریہ ہے میٹا phases جہاں تلکھا رہا ہے میٹا perform Milan تو سریر کے کسی ایک بھاگ میں میٹا اسٹیٹیس مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سریر کے خاص باز میں جو کینسر ہے وہ کینسر پھیل کر سریر کے اعنی بھاگوں میں پہنچ گیا تو وہ میٹا اسٹیٹک کینسر ہے اور میٹا اسٹیٹی کینسر کا کوئی آج ہی تک دنیا میں تریٹمنٹ نہیں ہے وہ لاسٹ اسٹیج ہے اس میں پیسینٹ کو مرنا ہے اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے یعنی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یا کسی کو کوئی کسی کو کوئی کینسر ہوا ہے اور میں چلا گیا اور اگر اس کو معلوم نہیں چلا اور کولن کینشر کے چلتے اس کے لاس میں کینشر پھائل گیا ڈا چلا کینشور کینشور پھائل گیا اور برین میں جنہوںと آمند بیٹری میں جبに تو جب میٹا ایسٹیٹس ہو جاتا ہے اور تیسٹیج میں جو کینسر چلا جاتا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو ایک ہم لوگ کیا سمجھے کہ ٹیومر پڑھنے کے پہلے ہم لوگ دو چیز سمجھے تین چیز سمجھے مین چیز بات کیا سمجھے کہ ٹیومر کیا ہے شریر میں کہیں بھی ایکسٹرا گروہ ہو جائے سیل یا ٹیسو میں وہ ٹیومر ہے یادی ٹیومر کو دو باغ میں بات دیئے بینائن ٹیومر اور ملیگنین ٹیومر بینائن مطلب نیردوش ٹیومر بینائن ٹیومر کیا کرتا ہے گروہ سلولی دیرے دیرے بڑھتا ہے یا شریر کو حارم نہیں پہنچاتا ہے یا کینسرس نہیں ہوتا ہے بینائن ٹیومر میں پین نہیں ہوتا ہے بینائن ٹیومر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شریر جہاں پہ بینائن ٹیومر ہوا ہے گروہ اس کا سلو ہوگا دیرے دیرے ہوگا اس میں کیا ہے کہ ریگولر گروہ ہوتا ہے ایک سیپ ہے سائز میں ہوتا ہے یا پہچان ہے یہاں پہ ملینٹ کینسر ٹیمور ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا کہ آج چھوٹا سا ٹیمور ہے تو دو سے بھی اس دن مہینہ دن میں بڑا سا ہو جائے یعنی کہ اس کا سائز تیزی سے انکریز کرتا ہے وہاں سیویر پین ہوتا ہے اس میں پین نہیں ہوتا ہے یا انوشینٹ ٹیمور ہے وہ جان مارنے والا ٹیمور ہے یہاں پہ جو گروہ ہوگا کینسر کا گروہ ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ ایک سرکولر یا ریگولر گروہ ہوگا اور ملینٹ کینسر والا ٹیمور میں کیا ہوگا کہ یہ ریگولر گروہ ہوگا اور بینائنٹ ٹیمور ایک دوسرے آرگین کو انبولم نہیں کرتا ہے ملینٹ ٹیمور ایک دوسرے آرگین کو انبولمنٹ کرتا ہے اور دوسرے آرگین میں فائل جاتا ہے اور مریض کا جان لے سکتا ہے یعنی کہ ہم رکا سکتے ہیں بینائنٹ ٹیمور is an innocent ٹیمور مارنے والا ہے تو اب ہم لوگ برین ٹیمور لیکن برین ٹیمور بتانے کے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈیوز ابھی ہم لوگ ٹیمور ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ٹیمور کے بارے میں چھوٹا سا جنکاری دے دیئے کہ ٹیمور کیا ہوتا ہے بینائن ٹیمور کیا ہوتا ہے ملین ٹیمور کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میٹا اسٹیٹیس ہونے کے فل شروع بھی برین میں ٹیمور ڈبلپ ہوتا ہے کبھی کبھی اور کنڈیسن میں بھی ڈبلپ ہوتا ہے اب برین میں ٹیمور ہوگا تو برین کا جتنا بھی پارٹ ہے برین میں کیا ہے پور برین ہے میڈ برین ہے ہند برین ہے سیری بیلم ہے سیری برم ہے ٹیٹری گلینڈ ہے ہاں اس کے بعد کیا ہے ہائیپو تھلمس ہے کسی بھاگ میں جس بھاگ میں ٹیمور ہوگا اس بھاگ سے ایک آڈنگ سیمٹم آئے گا اب ہم لوگ دیرے دیرے سمجھیں گے اب سب سے پہلے ہم برین کا ڈیپنیشن برین ٹیمور کا ڈیپنیشن دیتے ہیں تو یہ برین ٹیمور is an abnormal growth of سیل برین ٹیمور کیا ہے اور نیمیت گروہ ایب نارمل گروہ یعنی کہ ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا گروہ ہو کہ یہاں پہل گیا یا ایسے تھوڑا سا اشترا اشتر دکھائی دینے لگا تو جہاں پہ ایب نارمل گروہ ہوا سیل کے بیچ میں تو وہ کیا کہہ لائے گا ٹیمور کہہ لائے گا اب یہاں پتہ کرنا ہے کہ وہ ٹیمور جو ہے بینائن ٹیمور ہے ہے کی مولینین ٹیمور ہے یعنی کی نارمل ٹیمور ہے کی کینسر ٹیمور یعنی کی کسی آرگین بینائے برین کے کسی پارٹ میں ٹیمور کے چلتے گروہ ہوا ہے یا پھر کسی دوسری انگ میں کینسرس ٹیمور ڈبلپ کیا ہے اور وہاں کے لیمپ نوڈ سے سرکولیٹ ہو کر آ کر برین میں ٹیمور ڈبلپ کیا ہے یہاں دونوں فیکٹر ہوتا ہے اب ہم لوگ یہاں سمجھ گئے کہ برین ٹیمور کیا ہوتا ہے ہے اب ہم دوسرے سبت میں کہہ سکتے ہیں کہ برین ٹیمور ٹیمور it is defined as any intracranial ٹیمور created by abnormal and uncontrolled cell division مطلب کی برین کے بھیتر جو سیل ہے جو اورگینس ہے اگر اُس اورگینس میں یا سیلز میں کہیں بھی کوئی extra growth ہوا اور اُس growth کے پھل شروع جو برین کا کوئی پارٹ دوب رہا ہے intracranial پیسر کب بنایا جا انٹر مطلب بھیتر مطلب cranial cavity کے بھیتر کسی چیز کے growth ہو جانے کے چلتے برین کا جو part ہے جو اورگین ہے وہ دوب رہا ہے یا نور دوب رہا ہے برین کو جو نور برین کو سپلائی کر رہا ہے یا برین کا کوئی جسے تھلماس ہو گیا یا ہائیپو تھلماس ہو گیا یا شریبلم ہوا شریبلم ہوا شریبیلوم ہوا یا پھر لیمپیٹک تیس ہوا یا بلوڈ بیسل برین سے جو بلوڈ بیسل سرکولیٹ کرنا ہے بلوڈ بیسل ہوا یا مینینجے ہوا جو اس کو کورنگ کر رہا ہے یا پیٹیوٹری گلینڈ ہوا کسی بھی چیز میں انٹرکرینیل پریسر بہنڈے کی چلتی اکمانتے ہیں تیوٹری میں تیومر ڈبلپ کیا تیوٹری میں تیومر ڈبلپ کرنے کے چلتے تیومر کا اشترک گروت ہوگا تو اس کے اگل بگل کا جو بلوڈ بیسل یا لیمپ نوڈ یا پھر جو جو آرگن ہے وہاں کیا کرے گا دبے گا یا بڑھے گا تاک کیا کرے گا کرنیل کیوٹی میں ہے تو کرنیل کیوٹی ہے تو جب یہاں کے بھیتر کوئی بھی اشترک گروت ہوگا تو اگل بگل تیومر کے سیل کے سٹرکچر کو دابے گا اور اس کے دابنے سے کیا ہوگا پین ہوگا اور سب سمٹر میں سٹارٹ ہوگا تو یہاں سب چیز ہوگا اب ہم لوگ برین ٹیومر کو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ کتنے طرح کے برین ٹیومر ہو سکتے ہیں تو جنرلی میڈکل میں دو طرح کے برین ٹیومر کو بتایا گیا ہے ایک ہو گیا پرائیمری برین ٹیومر اور دوسرا ہو گیا سیکنڈری برین ٹیومر کیا ہے کہ جس کا جوڑ ہے برین کا کوئی سیل کوئی برین کا کوئی آرگین ہے جتنا بھی برین کا پارٹ اور برین کے اس پارٹ کے اس آرگین کے سیل کے سیل کے آرگین سے منہ اسی میں سے برین کے اسی پارٹ کے سیل سے جو اسٹرک گروت ہوگا اور اس کی چلتے جو ٹیومر ہوگا وہاں پرائیمری کا لائے گا مطلب کی جو برین کے بھیتر جو اسٹرکچر اپسٹیت ہے جو بھی بسٹو ہے جو بھی مطلب کی پارٹ ہے اس کا جتنا بھی بھاگ ہے اس بھاگ میں جو برین کا سارا پارٹ بھی سیل سے بنا ہوگا ہے نیورو سے بنا ہے اس سیل میں یادی اس کے سیل کے آرگین سے وہاں گروت ہوتا ہے ٹیومر یعنی برین سے ہی گروت ہوتا ہے تو اس کو پرائیمری برین ٹیومر بولیں گے یادی سیکنڈری برین ٹیومر کیا ہے کہ جیسے مانتے ہیں کہ ہم کو انٹیسٹائن میں کولن میں بریسٹ میں ٹیومر کینسر ہوا اور بریسٹ میں کینسر ہونے کی چلتے وہاں سے سرکولیٹ کر کے برین میں جا کے گاٹ منایا تو اس جگہ سے ٹرانسپر ہو کر ملیگنین ٹیومر میٹا اسٹیٹک ہو کر میٹا اسٹیٹس ہوا وہاں پہ اور میٹا اسٹیٹس کے پھول برین میں جو ٹیومر ڈبلپ ہوگا اس کو سیکنڈری برین ٹیومر بولیں گے کیا کر سکتے ہیں ہاں دوسری سدہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں دیچ ٹیومر ڈبلپ 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 ڈیسٹرکچر آؤٹسائیڈ آب ڈی برین جہاں سے دوسری جگہ سے تیمور آکے سپریڈ ہو گیا برین میں اس کے چلتے ہیں وہاں سیکنڈی تیمور کا لائے گا جس کا موسٹ کومن کیا ہے تو بریشت ہے لگ سے کڈنی ہے یعنی کسی وہ کڈنی میں تیمور ہوا کنسر ہوا لنگ سپریڈ میں ہوا اور وہاں سکے پھول سروپ سرکولیٹ ہو کر برین میں بھی تیمور ڈبلپ کیا تیمور سیکنڈی تیمور کا لائے گا اب ہم لوگ پرسٹ ایک بار سمجھیں گے کہ تیمور کیا ہوتا ہے تیمور ایکشرا گروت ہے کہیں بھی شریر میں ہو گیا پھر سے بتا رہا ہے تیمور دو طرح کا ہوتا ہے بینائن اور ملگنین بینائن تیمور کو انوشنٹ تیمور کرتے ہیں ملگنین تیمور کو کھینسر ہس تیمور کرتے ہیں جب تیمور ایک اورگن سے دوسرے اورگن میں کوئی بھی کھینسر تیمور ٹرانسفر کر جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی سپلین میں ہوا ہے لنگس میں ہوا ہے اور لنگس میں برین میں ہو گیا یعنی کہ ایک پارٹ سے جب کینسر دوسرے پارٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کو میٹا اسٹیٹس بولتی ہے جو فورٹ اسٹیٹس کے کیسس میں ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا برین تیمور ہوگا تو جو کرنیل کیوٹی میں ہوگا وہاں پہ انٹرکرنیل پریسر جو برین کا سائز بڑھے گا جو بھی چیز ہے وہاں پہ انٹرکرنیل پریسر بننے کے پھر سروف برین پرکار کے سیمٹم آئے گا کیونکہ انٹرکرنیل کیوٹی میں جب کوئی بھی اشترا گروت ہوگا تو اگر بگل کے چیز کو دا دے گا برین ٹیمور کو دو بھاگ میں بات چاہے ہیں پرائیمری برین ٹیمور سیکنڈری برین ٹیمور پرائیمری برین ٹیمور میں کیا ہے جس کا آرگن برین کے جس پارٹ میں ہو رہا ہے پرائیمری برین ٹیمور کسی دوسرے آرگن میں ہونے کے بعد وہاں سے سپریڈ ہو کر مانے میں سپریڈ میں تہلنا سپریڈ ہو کر برین میں ٹیمور ڈبلپ کرے گا وہاں سیکنڈری برین ٹیمور کلائے گا تو سیکنڈری برین ٹیمور جو ہے وہاں زیادہ تر ہوتا ہے لنگ سے خیدنی سے اور بریٹ سے ٹرانسور ہونے کا چانس رہتا ہے اتنا چیز ہم لوگ کلاسیفیکیشن سمجھ لیے اب ہم لوگ کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا کارن ہو سکتا ہے برین ٹیمور ہونے کا کون کون سا فیکٹر ہو سکتا ہے اس فیکٹر کیا ہے برین ٹیمور کوئی بھی ٹیمور کینسر میں فیملی ہسٹری ہے یعنی کہ جنیٹک پروبلم ہے جو گھر میں کسی کے نانا نانی ڈادا ڈادی ماتا پتہ کو کوئی بھی کینسر ہوا ہے تو جنیٹک آئے گا آنے کا چانس ہے تو پریوار کے کسی فیملی کے کسی میمبر کو کسی بھی آدمی کو جیسے مانتے ہیں میرے ڈادا ڈادی کو برین ٹیمور ہے تو ہمارے کسی بھائی کو بہن کو کسی نہ کسی کو پاپا کو دادا کو خاندان میں کسی نہ کسی کو برین ٹیمور ہوگا یا کوئی بھی ٹیمور کا گروہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی کینسر گروہ ہو سکتا ہے اس لئے جو کینسر کیا یا ٹیومر کا پیسنٹ آئے گا اس میں ہم لوگ فیملے ہسٹری بھی لیتے ہیں کہ آپ کے خاندال میں کسی کو کبھی کوئی کینسر یا ٹیومر ہوا تھا جس کا علاج ہوا ریڈییشن ہوا یا پھر کینسر یا ٹیومر کا ٹیٹمنٹ ہوا کوئی آپریشن ہوا یا سب ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں دوسرا جنیٹک شیٹر ہوئیے گیا تیسرا ہے کسی کو یا کسی کا ایج اگر ستر سال سے زیادہ ہے تو اس میں برین ٹیومر کا چانس بہت جاتا ہے کیونکہ برین ایٹروفائید ہوتا ہے اور ایرگولر ایمونٹی کمجور ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے ایکوپیشنال ایکسپوزر کسی کو یا دیکھ کوئی ایسا کام کرتا ہے ایسا کیمکل پاتابورن میں رہ رہا ہے ایسا ریڈییشن میں رہ رہا ہے ایکسری میں کام کرنے والا یا کوئی ایسا تھیکٹری میں کام کر رہا ہے جس سے جو اس سے کیمکل یا ٹوکشن سویسٹینس یا اس سے دھوہ یا اسموک آ رہا ہے یا پھر آئرین سکتی میں رہ رہا ہے کوئی ایسا جگہ رہا ہے جس کے دھوہ سے کینسر ڈبلپ کر سکتا ہے ٹیومر گروہ کر سکتا ہے تو وہ ابھی فیکٹر ہو سکتا ہے اس کو بھی پتہ کریں گے ریڈیشن ہو رہا ہے کسی کا کوئی ریڈیشن والے جگہ پہ کام کر رہا ہے جسے ریڈیشن والا بہت سارا جگہ ہوتا ہے جہاں پہ آدمی کام کرتا ہے تو وہاں پہ ریڈیشن کے چلتے برین ٹیومر ڈبلپ کر سکتا ہے सیگریٹ سموکنگ جو پورا دنیا بھی اس میں پھاگل اس لئے برین ٹیومر کا مریج بڑھ گیا ہے کینسر کا مریج بڑھ گیا ہے تو موبائل سے بھی ریڈیشن نکلتا ہے کیونکہ یہ سب ریڈیشن مطلب آپ کو کیا ہوتا ہے کہ سب سیگنل پر کام کر رہا ہے تو زیادہ کان میں موبائل لگانے سے کینسر ہے برین ٹیور ہونے کا چانس ہے تو اب سیگریٹ سموکنگ سمجھ لیے اب یوز آف ہیئر ڈرائیز تو کچھ بال لگا جاتا ہے ہی بال میں کالا پیلا نیلا بہگنی ہوا جو ہریار اوزر ٹیور بھوار کرنے کے لیے جو کیس رہنا جاتا ہے تو جو ہمیشہ جو بچپنے سے آج کل اسٹائل ہو گیا ہے کونو اوزر رکھتا ہے کونو بھوار رکھتا ہے ہے mejorر کریا رکھتا ہے کونو لال رکھتا ہے کونو بکلولور کا رکھتا ہے کونو کونو کوڑر کا رکھتا ہے بگروپی کلو کا رکھتا ہے سب جو اس کے چلتے بھی ڈرگ آ GRÜNEN Tech pages تو جس کو بال رکھنا ہے وہ nationale کورور کا اگر استعمال کرے گا تو اس سے कینسょ OK declarativeLo تو اس سے نہیں ہوگا لیکن دوکان سے کرتکے یوز کور رہا ہے گارنی اوال اکون کون اکون کون تیری کمپنی ہے کیا ہے کیا نہیں ڈالتا ہے اس کے چلتے ہو سکتا ہے اب کلنکل فیچرز کسی کو برین ٹیمر ہوگا تو کیا کیا سیمٹم ملے گا کیا کیا لچن ملے گا اس آدمی میں تو جب ٹیمر چھوٹا رہے گا تب کوئی سیمٹم نہیں ملے گا جیسے ٹیمر برین میں ہوا جیسے مانتے ہیں وہاں ایسے مانتے ہیں ہمیں کورسی پر بگٹے مانتے ہیں کہ ہم کھاتے کھاتے کھو موٹے ہوتے جا رہے ہیں اب ایتنا موٹا ہو گئے کہ کورسی کا ہی جیسے بڑھتے ہی موٹا ہو گئے تو کیا ہے کورسی کا ہی باہر ہی سب دبنے لگے اسی میں لگے کہ وہ اوٹھیں گے تو اوڑوس جائے اس میں تو ایسے ہی منہ برین میں ٹیمر ڈولاپ کر رہا ہے تو چھوٹا سائج ہے تو کوئی بات نہیں ہے جیسے جیسے ڈولی چلا جائے گا تو بہت سارا سیمٹم آگے دیکھنے کو ملے گا میرے سواستہ آ drain کا defense چینج évž جانے لگا ہے کہ اس کو بری dancers ہو سکتا ہے جیسے یہ ہو گیا دوسرا ہے Tucson بھری بار بار د KPGRico بعد اپنا منہ آگے کردمے لگا ہے تو بھری میٹنگ بھومیٹ م کی گنا بھومیٹنگ بھومیٹنگ اس قلم جانے Сп fique ہوں بھومیٹنگ بھومیٹنگ کی مارک سے بھومیٹنگ کی تینڈینسی آپ کا مطلب مطلع آدمی کا دیماہ کا کام کرنے کا لیبال کچھ ہوں کام کردے رہا ہے کچھ ہوں بول دے رہا ہے جس کا ایک ایک ایسے پہلے ٹھیک تھا اور کیا کرنا ہے کیا بول نا ہے کیا سوچنا ہے اس کے کوئی مطلب دماغ والا چیز نہیں ہے کچھ ایک چلتے چلتے گیر جا رہا ہے کچھ ایسا اجور فیجور اکٹیوڈی کر رہا ہے تو برین ٹیمور ہو رہا ہے کیونکہ جو شریر کو بائی لینس کرتا ہے جو اور سب ایکٹیویٹی مینٹین کرتا ہے اور برین ٹیمور ڈبل اپ ہونے سے کیا ہوتا ہے انتراکرینیل پریشر کے چلتے وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ دباہ ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھت ہو سکتا ہے تو کوئی پیسنٹ ایک آئیک کومہ میں چلا گیا اب مانتے ہیں کہ ایک آئیک برین ٹیمور زیادہ بڑا اور وہاں کے نور کو داب دیا اور پیسنٹ انکونسوس ہو گیا کومہ میں چلا گیا تو اس کو برین ٹیمور ہو سکتا ہے کسی کو بھوڑھلا دلہ دکھائی دیتا ہے بولورڈ ویزن ایڈیما آف اپٹیک اپ نور یہاں سے کیا ہے سب بارہوں کرنیل نور نے نکلا ہے اپٹیک نور اور اٹھیکٹیب نور اکلوموٹر نور سارا نور لگا ہوا ہے تو مانتے ہیں کہ کوئی نور بھائی دوب گیا جو نور وہ دیمیج کرے گا تو مانتے ہیں کہ کوکلوموٹر نور یا اپٹیک نور ڈیمیج ہوا تو کیا ہوگا آگ دودلہ دکھائی دے گا یعنی کسی کو ایک آئے کہ آگ دودلہ دکھائی دیا دول دیدن دکھائی دے رہا ہے ماتا میں دود رہ رہا ہے اس کو کونسنٹریشن نہیں رہ رہا ہے اُلٹی ایسا آ رہا ہے جانے ہیں تو 90% جائے گا بریئن ٹیومر کے سیمٹم میں تو آدھر سیمٹم ڈیپینڈس میں پیچ پارٹ آف بریئن ایک ٹیٹیڈ اب مانتے ہیں کہ بریئن کا بھی پارٹ ہے نا پیڈائیٹر لیزن، اکسپیٹر لیزن، فرانٹل لیزن، ٹیمپر آزر لیزن اب کس پارٹ میں ٹیومر ڈولپ کر رہا ہے ہر پارٹ میں الگ الگ کرنیل نورگ ہے چاہے اورگنس ہیں تو جس پارٹ میں ریمولمنٹ ہوگا کیا ہے اس پارٹ کے انسار سیمٹم آئے گا سمجھ ہارے بات آپ دیکھو بریئن کا کون سا د sao cą کیا دے مشکسیں پارٹ کو کیا کیآ ملے گا لکھنے میں خیلر دیکھنی ہے آپ مانتے ہیں کہ تم کو پہلے سا ٹھیک ہے آپ کون ہیں کسی کو پہچان نہیں پا رہا ہے کبھی کبھی بھول جا رہا ہے کون ہے تو ایسے کرنے جو ہم کو یاداست رکھنے کا سمتہ ہے اس کے پارٹ کو داب دیا اور وہاں پارٹ ڈیمیج ہو گیا اور اس کے چلتے ہموں کیا ہو رہا ہے کہ آدمی کا جو ہے چلا گیا آدمی لکھنے کا جو ہے کونسٹریشن جو بنا رہا ہے موٹر نہیں کام کو رہا لکھنا چاہ رہا ہے لیکن ٹھیک سے نہیں لکھ پا رہا ہے رائٹنگ نہیں بن پا رہا ہے اس کے بعد دوہ پیسنٹ کنفیوز ہو رہے گا کنفیوزن رہے گا اس کو ہمیں سا کنفیوز رہے گا نہیں آدمی کنفیوز ہے کیا بھولیں گے کچھ آئے اچھا لے ایک کنفیوزن ہے اس کو بتیا رہا ہے تو کچھ بھی کنفیوز نہیں ہے کسی چیز میں کسی بات میں جیسے کہو گے کم ہو کر دیا ہے اچھا کم ہو کون کم ہو آج اس کو لے ایک کنفیوزن ہے تو یہاں سب چیز ہوگا آپ فرونٹل ایڈیا میں ٹیمور ڈبلپ کرنے پہ کیا ہوگا فرونٹل ایڈیا میں ٹیمور ڈبلپ کرے گا تو کیا ہوگا پرسنالٹی ڈسٹر بینس پرسنالٹی ڈبلپمنٹ سمجھتے ہو نا پرسنالٹی جو چلنے پھرنے بھولنے باتی آنے کا ایکٹیویٹی ہوتا ہے پرسنالٹی ڈسٹر بینس ہو جائے گا اور بیہی بیئر اینڈ ایموشنل چینجر ہو جائے گا اس کے بات بیہوار میں ایموشن میں چینجر جائے گا جسے مانتے ہیں اگر کوئی ہم کو بول رہا ہے تو ہوس رہے ہیں کوئی اچھے مطلب سیڈ والا بات کو رہے تو رو رہے ہیں کوئی گصہ برانے والا بات کو رہے تو گصہ ہو رہے ہیں لیکن جب فرونٹل ایڈیا میں ٹیمور ڈبلپ کرے گا تو کیا ہو جائے گا ہے کہ اس کو کسی سے مطلب ہے نہیں رہے گا اس کو ایموشن سے مطلب ہے نہیں ہے کوئی مر جائے کچھ ہو جائے گا بیٹھا رہے گا لائے گا اس کو سنسلس ہو گیا ہے ایموشن قتم ہو گیا کب ہسنا ہے کب بول نہیں اس طرح کے ایکٹیویٹی اگر کسی کو ڈبلپ ہو رہا ہے ایک آئے ایک فرونٹل ایڈیا میں ٹیمور ہو سکتا ہے تو یہ سب کنڈیشن دیکھنے کو ملتا ہے ہے اب ہم لوگ آگے سمجھیں گے کی اور ٹیمپورل لوگ میں ہوں گیا اب کیا ہو گیا کی loss ایموشنل چینجے جو گے فرونٹل یہ کی بات کر رہے ہیں فرونٹل ایڈیا میں اور کیا ہو سکتا ہے میموری لوسیس فرونٹل ایڈیا میں جس کو ٹیمور برین ٹیمور ڈبلپ کرے گا اس کا میموری لوس ہو جائے گا ارے تم ہم سے ملا تھا اس دن سا ہم تم کو کو سمان دیئے تو یاد ہے تو نہیں نہیں یاد ہے کب ملے تو میموری لوس ہے اس کا تمہارا موبائل کا نمبر کتنا ہے تو نہیں یاد ہے اگر یاد کی ہے تو میموری مطلب کوئی بھی چیز اس کو یاد نہیں رہے گا اور وہ ججمنٹ جو ہے ایمپیرمنٹ ججمنٹ جو ہے وہاں مطلب کوئی چیز پر نیسکورس نہیں نکلنا بھائیسے ہم گھوٹ کے جانا ہے وہاں پہی کام کرنے تو نہیں بٹھے رہا جائے گا اچھے ججمنٹ نہیں لے پائے گا ایسے ہم ججمنٹ لیتے ہیں نا بھائی کہ ہم کو بھول رہے ہیں تو بولنا ہے لائن کٹ گیا تو پانکھا چھوٹویں والا چلانا ہے چاہے مانتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے موٹ سیکلی اترنا ہے موٹ سیکلی اسٹارٹ کرنا ہے بھائی ہم کو بجار جانا ہے سمان ہو خرید کے لانا ہے تو ججمنٹ کچھ نہیں کر پائے گا نا بائیلینس ہے نا ججمنٹ ہے نا اس کو کچھ چیز یاد ہے نا بیہیوئر ایموسنل چینجز ہونے لے گا شبانہ رہے ہیں اسے ٹرینرو پڑھ گیا کیا ، یہ سکتا ہے شبانہ رہے ہیں تو وہ لے رہے ہیں اور بھائی نمیسے حال ہیں کوئی اس کو نظر لگا دیا ہے کوئی ایتھی کر دیا ہے بیچارہ برباد ہو گیا دماغ کا ڈھاک ہو گیا ہے تو اس کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جاؤ تو یہ سب چیز ہو سکتا ہے ریڈیوز میینٹل گیسٹی ہو گیا آپ دیکھیں ٹیمپورال لوب میں ٹیمپورال لوب میں برین ٹیومر ڈبلپ ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کا آوڈیٹری ہلکنیس اور ماندب کی اس کو کیا ہوگی سنائی نہیں دے گا سنو کچھ اوگے تو رک رکے سنائی دے گا یا کچھ اوگے کچھ سنائی دے گا کشی کہے کہ ایک آواز کان سے سنائی بھی نہیں دے رہا ہے بول رہے ہو کچھ بک بکا رہا ہے کچھ تو سمجھو کی می بھی ڈال میں کچھ کالا ہے کچھ نے کچھ ہو گیا ہے لگ رہا ہے تو اس سب ہندو پر جاج کرنا ہے ٹیمپورال لوب میں ٹیمپورال لوب میں ٹیمپور برین ٹیمپور ہوگا تو سیجر آئے گا سیجر پڑھائے تھے ہم اپلیپسی کا اپلیپسی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگا جی ہو گیا نا ہو نہیں گیا اپلیپسی کا سیجر کا ٹیمپورال لوب میں ٹیمپور کرے گا تو کیا ہوگا اپلیپسی کا ٹیمپورال لوب میں ٹیمپورال لوب کو ٹیمپورال لوب میں ٹیمپور ڈیسٹر بینس سری بیلم کیا کرتا ہے بائیلنس کرتا ہے سریر کا تو کھاڑا ہوگا تلائے گا اسے اسے بائیلنس نہیں ہو پا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ اوپر سے اڑ رہا ہے اوڑ رہا ہے تو اڑنے دو دوسرا ہے کہ اکسی پیٹل ایریا میں جو ٹیومر ڈبلپ ہوگا تو ایک چیز جان لو کہ اگر اس بھائیہ ہاتھ میں ٹیومر ڈبلپ کرے گا یہاں اسے کام دکھائی دے گا یہاں روشنی جائے گا ایک اس کا اُلٹے ہوتا ہے ادھر ٹیومر ڈبلپ کرے گا تو ادھر اکھٹ کرے گا بات سمجھ میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہا ہے بات برین ٹیومر ادھر ہوگا تو ادھر ہوگا تو ادھر سمجھ میں آئے گا اب اس کو ہم لوگ ڈائیگنوسیز کیسے کریں گے کیسے سمجھیں گے برین ٹیومر ہو گیا ہے تو جتنا آپ سیمٹم بتائے اس کے انسار پیسنٹ کا ہسٹری لیں گے ہسٹری کلیکٹ کریں گے نا جتنا سیمٹم ہوں بتا ہے اسی کے انسار ہسٹری کلیکٹ کریں گے فیسکل ایجامنیشن کریں گے نیورولوجکل ایجامنیشن کریں گے ایجی کریں گے انجیو گرام کریں گے اس کا لیکسری کریں گے بائی اپسی کریں گے یہ سب کر کے ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد مینیزمنٹ کیا ہے کیسے ہم لوگ اس کا مینیزمنٹ کریں گے ٹیومر برین ٹیومر ہو گیا ہے تو برین ٹیومر ہو گیا ہے تو اس کا سرجیکل میتھڑ سے مینیزمنٹ کیا جاتا ہے سرجیکل میتھڑ میں کیا کریں گے سرجری is the treatment of choice from primary brain ٹیومر primary جو بھی برین ٹیومر ہے اس کا سب سے مین او چوائس کے ہی ٹیٹمنٹ کی سرجری کر کے جس بھاگ میں ہوا ہے اسے جگہ سے نکالیے کی اگل بگل کا نور جو ہے جو بھی چیز اورگین ہے اس کو چھوڑتے ہوئے بڑھیاں سے ریموک کرتے ہوئے نکالنا آجاتا ہے ڈکٹر نکالتا ہے نیورو سرجر اگل بگل کے پارٹ کو بچاتے ہوئے نکال کے ٹیومر کو نکال دینے کے بعد جو ہوتا ہے اس ٹیومر کو بائی اپسی کے لیے جائے گا کی کینسرا سیکھ نہیں اور اس کے بعد اس کا علاج چال ہوگا کینسراس نہیں ہوگا تو کوئی دیکھت نہیں ہے اسی میں ایک اور ٹیٹمنٹ کا فعلو ہوتا ہے کرینیو ٹومی کرینیو ٹومی میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیجر آف پر فارمڈ انڈر دا جنرل انیسٹیسیا سامان جنرل انیسٹیسیا کو پیسنٹ کو بھی ہوش کر کے ان انبالس اوپننگ اسکال کرینیم بول بولتے ہیں نا کرینیم بون کو اسکال کو کھول دیا جاتا ہے اور نیورو سرجن کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ انسیزن دیتا ہے کھوپڑی میں اور وہاں پہ ٹیومر نکالنے کے بعد کمپلیٹلی پارسیلی کمپلیٹلی ریسٹیکٹیٹ اس کو کر دیتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسنٹ کو ریکاوری جو ہوتا ہے آٹھ سپتہ کے بھی تر پیسنٹ ڈیکاوری میں ہو جاتا ہے جدی کینسرسٹ نہیں ہے تو تیسرا جو ایک اور ٹیٹمنٹ ہے وہاں ہے میتھرڈ ہے ٹرانس فیر وائیڈ ڈل یا اس کو بولتے ہیں مائیکرو سرجری ریمو بل مائیکرو سرجری میتھرڈ سے کرتے ہیں اس میں پیوٹوٹری گلینڈ کیلئے کیا جاتا ہے اور اس میں ناک کے دوارا انڈویسکوپی اور ایک اور مشین لگا کر یہاں پہ ایک مون ہوتا ہے اس کو رفچر کر کے پیوٹوٹری گلینڈ یہ ہی پہ ہوتا ہے پیوٹوٹری گلینڈ کو ٹیومر کو نکال لیا جاتا ہے یہ سب میتھرڈ بتا رہے ہیں یہ سرجری اپنے سے تھوڑے ہوگا یہ سب اپنے جاننا جروری ہے لیکن کرنا جروری نہیں کرنے کے لئے سپورٹ چاہیے اس کا ڈیو لیکنگ سرجری اس میں کیا کرتے ہیں کہ ٹیومر ایز مچ ایز پوسیبل تو ایمپروپ پوالیٹی اپ ڈا لائپ بائی ریلیوہنگ سیمٹمز ڈ آلسو ایمپروپ ڈا ریڈی ایسنس اینڈ کیمو ترمی مطلب اس میں کیا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ٹیومر بڑھ کیا ہے وہ جگہ کے اگل بگل بچاتے ہوئے وہاں کے ٹیومر کو ہم لوگ نکال دتے ہیں تاکہ روگی کا جو لائپ ہے وہ پچ سکے کیونکہ جب تیمر بڑھے گا تو اگل بگل کیا جو برین کا پارٹ ہے اس کو دعبے گا انٹریکنریل پریسر بنائے گا تو مریض ایک سمانے جیمان جینے کے لیے وہاں پہ ہم لوگ اس کو سرجکل کے دوارے جیموب کر سکتے ہیں وہاں پہ ریڈییشن یا کیمو تریپی سے دو طرح کا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے کینسر والے ٹیمر برین ٹیمر کی علاج کے لیے ایک ہوتا ہے کیمو Цریف یہ ہوتا ہے ریڈیو مگو ریڈیشن دیتے ہیں کیمو ترپی میں دعوا سے ہی سیند کو دیڑ شیل ہے اب بتائے نا کی جا جو دیڑ سے لیو ARE اس کو مارا جاتا ہے ہم لوگ آگے بتا ریڈیشیسٹرپی کیا ہوتا ہے سمجھ이면 کیا ہوتا ہے دو طرح کا ریڈیو تروی دیا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے اسٹرنل بیم ریڈیویشن جس میں کیا ایک procedure ہے جس میں بیم ایک بیم ہوتا ہے جس سے radiation دیا جاتا ہے پیسنٹ کے جس پارٹ میں جس بھاگ میں برین ٹیمور ہے اس بھاگ کے اوپر سے وہاں پہ بیم لگا کر وہاں پہ radiation دیا جاتا ہوتا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے سیل کو جو ہشترا گروت ہوا ہے اس کے سیل ٹیسی کو مارا جاتا ہے اس کو پریسر مطلب radiation دے کے اس کو چھوٹ کر دیتے ہیں مطلب اس کو چھوٹا کرنے کا پریاس کرتے وہاں سے اس ایکشترا گروت کو مٹانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اس کا ایک دوسرمہ کیا ہوتا ہے کی زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوگل بھگل کا بھی جو نورمل بھی ہے سیل ٹیسو وہ بھی مرنے لگتا ہے اس لیے radiation جو دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا دین پر انترال پر تھوڑا تھوڑا ڈوج میں دیتے ہیں کی اور دوسرا جو اے ہے وہ ایفیکٹ نہیں کرے اب ایک ہوتا ہے کیمو تھرپی کیمو تھرپی میں کیا کریں گے اٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ دعوہ سے کینسر کا جو اسٹرا سیل گروت کیا ہے اس کو مارا جاتا ہے کیمو تھرپی میں کیا کرتے ہیں کہ دعوہ سے میڈسین کے دورا اور اس میڈسین کو ہم کیسے دورا دے سکتے ہیں یہاں تو مو سے پیلا کے دے سکتے ہیں نہیں تو انجیکشن کے دورا پانی میں انجیکشن میں چڑھا کے دے سکتے ہیں یا کوئی دوا ہے اس میں گھول کے پیلا کے دے سکتے ہیں یہاں دوا جاتا ہے اور کیا کرتا ہے کینسر کا جو اسٹرا سیل ہے اس کو مارنے کا پریاز کرتا ہے اس میں کون کون سا دوا استعمال کیا جاتا ہے ڈرگ انکلوڈ ڈا پرو کاربازین ڈا پروسٹین ٹیکسال نیٹرو سورس ڈا اورل میڈسین ڈا سب دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سپورٹیف کیرز میں ہم لوگ پیشنٹ کو اسٹروائٹ دیتے ہیں ڈا پروسٹین ٹیکسال نیٹرو سن دیکھا ہے پریسینٹ کو چیزار آ رہا ہے تو انٹی کن بالسینٹ دوا دیتے ہیں انٹی کن بالسینٹ دوا میں کون دیتے ہیں فینائی ٹون اور فینو باربی ٹون دوا دیتے ہیں اس میں سونٹ اس میں سونٹ لگاتے ہیں کسی کسی کیس میں سونٹ میں کیا کرتا ہے جب جرین کے کسی بھاگ میں ٹیومر ڈبل اپ کرتا ہے تو وہاں پہ پہ پھلویڈ بنتے رہتا ہے تو بار بار آپریشن سرجن تو کر کے ڈال دیتا ہے جس سے وہاں جو فلویڈ بون رہا ہے وہ فلویڈ یہاں سے دھیرے سے لکھر کر کے یہاں سے نکل جائے گا تو یہاں ہو گیا برین ٹیمور کے مینیزمنٹ میں نرسنگ مینیزمنٹ میں جو نرسنگ کے سٹوڈینٹ ہے وہ کیا کیا کریں گے کہ انٹروڈیوز پیسینٹ اینڈ فیملی پیسینٹ کا فیملی ہے جو میمبر ہے اس کو اگر ڈاکٹر جو جہاں سے لکھتا ہے برین ٹیمور سے ڈگارڈنگ جو بھی یاوی جو بھی جہاں سے کسی ہے جو بھی بھائیس کرتا ہے اس کو ملوک مریض کو کون گھنٹ کریں گے مریض کو ہے کہ اس کیونکو کو کون گھنٹ کرتا ہے کہ اس طرح کچی جب سے کچی ہیں اس کیوں کوشی چیز پتر لے گئی چیز کا سکھ ہے اس کے گارڈین کو کون گھنٹ کرنا ہے اور پیسینٹ ٹرے ریکار ڈوبارٹ سائنس اینڈ نیورو لوجیکل سٹارٹس ایس ڈا آوڈرز پیسینڈ کا ہم لوگ ڈا سائن مونیٹر کرتے رہیں گے اور نیورو لوجیکل ایکٹیوٹی اور سائن ہم لوگ مونیٹر کرتے رہیں گے جو پیسینڈ کا اپریٹ ہو چکا ہے پیسینڈ کا اپریشن کے بعد اس کا بیڈ ہے جو ہے تھوٹی دیلی اگل پر رکھیں گے کون پوزیشن بنے گا پیسینڈ کو ہمیں سر تھوٹی ڈگری پوزیشن میں رکھیں گے اس لیے تاکی پیسینڈ کا جو ہوتا ہے پریسر برین پر انٹرکرینل پریسر نہیں بنے اس کے بعد پیسینڈ کو سٹول جو ہے پتلا کرنے کے لیے لیگزیٹیب دیں گے لیگزیٹیب میں کیا آتا ہے لوج آتا ہے اور سب کریما لیکس کریما جیل ہوگا رہے گا ہم نے دیں گے تاکی پیسینڈ کا جو لیٹن کرتے سمیں کسنا نہیں پڑے جسے اس کے انٹرکرینل پریسر پڑے اور پیسینڈ کو یہ دی سیجر آ رہا ہے تو لیپ لیٹرل پوزیشن میں رکھیں اس کا سیجر کا جو مینجمنٹ ہے وہاں مینجمنٹ کریں گے اور ڈاکٹر کے انسار جو دوا پریسکرائیب ہے وہاں پریسکرائیب دوا کا ہم لوگ دیں گے سارا دوا سارا اسٹروائر جو بھی سرجیکل پروسیڈور ہے وہاں سب چیز ہم لوگ پروپر کیئر طریقہ سے کریں گے نرسنگ مینجمنٹ تاکی پیسینڈ اچھا سی دیکاوری ہو پیسینڈ جسے ساتھ گوڑ بھی ہے کریں گے اور اس کا اچھا ساتھ کیئر کریں گے چلیے موسیقی